موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز انتخابات سے ایک روز قبل بلوچستان میں دھماکوں کی گونج چوبیس افراد جان بہک نگران وزیراعظم کا کہنا ہے کہ امن و امان سبوتاج کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا حکومت عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لئے پرعظم ہے انتخابات کا پرامن انعقاد ملک میں پانچ لاکھ سے زائر سیکیارٹی اہلکار تینات کوئک ریسپونس فورس کے ایک لاکھ چھے ہزار نو سو بیالیس اہلکار تینات کیے گئے ہیں ملک بھر میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں الیکشن دو ہزار چوبیس پاکستان نے اقوام متحدہ کی تشویش کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لئے سیکیارٹی پلانز کو حتمی شکل دے دی پاکستان ایک جامع جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لئے پرعظم ہے وفاق کی کابینہ نے پی آئی اے کی تنظیم نو کی منظوری دے دی فرس ویمن بینک لیمیٹیڈ کی نچکاری کی بھی منظوری دے دی گئی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے عوام فیصلہ کریں قیادت کس جماعت کو دینی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے بارش سے موسم خوشگوار ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان سندھ کے بیشتر ازلا اور کشمیر میں موسم سرد اور خوشگ رہے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study work PNP and PR visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن عام انتخابات سے ایک روز قبل بلوچستان کے دو ازلا میں دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر چوبیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں عام انتخابات سے ایک روز قبل بلوچستان کے دو ازلا میں دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر چوبیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں پہلا دھماکہ بلوچستان کے زلہ پشین کے علاقے خانوزائی میں ہوا جس میں بارہ افراد جابہ حق ہوئے جبکہ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی فے کے دفتر کے باہر ہوا جس میں بارہ افراد جابہ حق ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا خانوزائی میں ہونے والے دھماکے کے بعد علاقے میں کھڑی موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں اور دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ بارہ افراد کے جابہ حق ہونے کی تذدیق ہوئی ہے خانوزائی اسپتال کے میڈیکل سپریٹینڈر نے بارہ افراد کے جابہ حق ہونے کی تذدیق کر دی تیسے زائد زخمیوں کو اسپتال لائے گیا جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے دھماکہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور سابق وزیر اسفن دیار کاکڑ کے دفتر کے باہر ہوا خوش قسمتی سے وہ دفتر میں موجود نہیں تھے دھماکے کے علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے دفاتر بھی اس علاقے میں ہیں سابق وزیر اسفن دیار خچک کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے تاہم اس پار ٹکٹ نہ مننے پر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں بلوچستان کے زلق قلعہ سیف اللہ میں دوسرا دھماکہ ہوا جہاں جے یو آئی فے کے دفتر کے باہر ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں بارہ افراد جابہک اور سترہ زخمی ہو گئے دھماکے کے بعد علاقے میں موجود موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو آکھ لگ گئی دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو حلقہ موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے زخمیوں کو اسپطاق منتقل کیا جبکہ فائبرگیٹ کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جانا چکزائی کے مطابق قلعہ سیف اللہ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جے یو آئی کے امیدوار مولانا عبدالباہ سے محفوظ رہے قلعہ سیف اللہ کے حلقہ اینے دو سو اکیون سے جے یو آئی کی امیدوار مولانا عبدالباہ سے امیدوار ہیں دوسری جانے والاکشن کمیشن نے زلہ پشین میں سیاسی جماعت کے دفتر پر دھماکے کا نوٹس دے لیا والاکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری اور آئی جی بلوچستان سے ریپورٹ طلب کر لی جبکہ واقع میں ملاوث افراد کے خلاف پوری کاروائی کی بھی ہدایت کر دی نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کا کرنے زلہ پشین کے علاقے خانو اور کلا سیف اللہ میں دھماکوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس شہدہ کی بلندی درجہت کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے تازیت کی ہے انوار الحق کا کرنے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے چیف سیکریٹری بلوچستان سے واقعات کی ریپورٹ طلب کر لی نگرہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو ثبوتاز کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا حکومت آم انتخابات کے پر امن انعقاد کے لیے پرعظم ہے الیکشن دوہزار چوبیس کے پر امن انعقاد کے لیے ملک بھر میں آرمی سیول آرم فورسز اور پولیس کے پانچ لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہل کار تائینات کیے گئے ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں الیکشن دوہزار چوبیس کے پر امن انعقاد کے لیے ملک بھر میں آرمی سیول آمڈ فورسز اور پولس کے پانچ لاکھ سے زائر سیکیورٹی اہلکار تائینات کیے گئے ہیں آج پروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں نبے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ایلیکشن کے پورامان انعقاد کے لیے ملک بھر میں کوئی ریسپونس فورس کے ایک لاکھ چھے ہزار نو سو بیالیس اہلکار تائینات کیے گئے ہیں تیس ہزار نو سو چالے سیکیورٹی اہلکار مستقل طور پر ایلیکشن کے دوران ڈیوٹی سر انجام دیں گے پاک فوج اور سیول آمڈ فورسز کے ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو بیاسی اہلکار ایلیکشن ڈیوٹی پر معمول ہوں گے ایلیکشن کے پورامان انعقاد کے لیے ملک بھر میں پولیس کے چار لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو چھتیس اہلکار بھی تائینات ہوں گے ایلیکشن کمیشن کے مطابق مردوں کے لیے پچیس ہزار تین سو بیس خواتین کے لیے تیس ہزار نو سو باون پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو تین ہے پنجاب میں ایلیکشن کے پورامان انعقاد کے لیے پولیس کے دو لاکھ سولہ ہزار اہلکار سن میں ایک لاکھ دس ہزار سات سو بیس خیبر پختونخواہ میں بانوے ہزار پانس سو پینٹس اور بلوچستان میں چھالیس ہزار چار سو اکیاسی پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے ایلیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں مجموعی طور پر پچاس ہزار نو سو چوالیس پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں ایلیکشن کمیشن کے مطابق سن میں مجموعی طور پر انیس ہزار چھ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں سن میں مردوں کے لیے چار ہزار چار سو تینٹالیس خواتین کے لیے چار ہزار تین سو تیرہ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں سن میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز کی تعداد دس ہزار دو سو پچاس ہے الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختون خواہ میں مجموعی طور پر پندرہ ہزار چھ سو ستانویں پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ بلوچستان میں مجموعی طور پر پانچ ہزار اٹھائیس پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں واضح رہے کہ کل آٹھ پروری بروز جمعیرات ملک بھر میں عام انتخابات ہو رہے ہیں پولنگ کا عمل صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا پولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ووٹرز کو پور امن محول پر اہم کرنے کے لئے پور عظم ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے ملک میں آٹھ پروری کو ہونے والے انتخابات سے مطالق تشویش کو مسترد کر دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستانی دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے ملک میں آٹھ پروری کو ہونے والے انتخابات سے مطالق تشویش کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمعہ راتھ آٹھ پروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لئے سیکیورٹی پلانس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اقوام متحدہ ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق دفتر کے ریمارکس پر پاکستانی دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جامعہ جمہوری عمل کو فروغ دینے اور قانون کے حکمرانی برقرار رکھنے کے لئے پورازم ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان میں جمعہ راتھ آٹھ پروری کو ہونے والے عام انتخابات سے متعلق دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے اس بیان میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمعہ راتھ آٹھ پروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لئے سیکیورٹی پلانس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور پاکستان ایک جامعہ جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لئے پورازم ہے ممتاز زہرہ بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستان قانون کے حکمرانی اور بنیادی آزادیوں کے تحافظ کا پوری طرح عظم رکھتا ہے بنیادی آزادیوں کی زمانت پاکستان کے قوانین اور آئین میں دی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ انتخابی عمل میں کسی بھی شکایت کی صورت میں قوانین موجود ہیں اور ہمارا عدالت نظام منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل پراہم کرتا ہے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کابینہ ڈیویجن کی سفارش پر پی آئی اے کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی کابینہ نے نچکاری ڈیویجن کی سفارش پر پی آئی اے کی تنظیم نو کی منظوری دے دی پیڈیا ریپورٹ سے مطابق نیگرام وزیر آزم انوار الحق کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کابینہ ڈیویجن کی سفارش پر پی آئی اے کی تنظیم نوکی منظوری دی گئی وفاقی کابینہ نے چار احتساب عدالتوں کو خصوصی عدالتوں میں بدلنے کی منظوری بھی دی ہے جبکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تجویز پر آٹھ میں سے چار عدالتوں کے لیے منظوری دی گئی ہے وزارت نیچکاری کی سفارش پر فرسٹ وومن بینک لیمیٹڈ کی منظوری دی گئی ہے جبکہ وزارت سہت کی سفارش پر دواؤں کی قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے لیے تجاویز کی منظوری دی گئی ہے یہ دوائیں انتہائی ضروری دواؤں کی نیشنل لسٹ میں شامل نہیں ہیں نیشنل لسٹ میں ضروری دواؤں کے علاوہ دیگر کی قیمتیں ڈرگ ایکٹ 1976 سے مستثنہ قرار دیا ہے اعلامیہ کے مطابق ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ضروری ترامیم کی جائیں گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یکم فروری کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کر دی دوسری جانب نیگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں انتخابات میں یہ فیصلہ عوام کریں گے کہ پاکستان کی قیادت کس جماعت کے حوالے کرنی ہے یہ بات نیگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے دولت مشترکہ کے مبصر گروپ سے ملاقات میں کہی مبصر گروپ نے سربراہ ڈاکٹر گوڈلک ایبلی جانتھن کے وقت کے ہمراہ وزیر آزم سے ملاقات کی وزیر آزم نے وقت کی انتخابات کے حوالے سے پاکستان آمد کا خیر مردم کیا نیگرہ وزیر آزم نے دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل پیٹریشیا اسکارٹلینڈ کی پاکستان اور دولت مشترکہ کی تعلقات میں مضبوطی کے لیے اقدامات کی تعریف کی انوار الحق کاکر نے کہا کہ انتخابات دوہزار چوبیس کی شفافیت کے لیے بین الاقوامی مبصرین کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں حکومت بین الاقوامی مبصرین کو انتخابات کے جائزے کے لیے تمام تر سہولیات پراہم کرے گی نیگرہ حکومت ملک میں شفاف انتخابات کے کامیاب نقاط کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہی ہے شہر قائد کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدھ کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہے گا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں شہر قائد کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدکو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہے گا سندھ کے بیشتر عزلہ اور کشمیر میں موسم سرد اور پشک رہے گا دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں شمال مشرق سے ہوایں چار سے چھے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے شہر زیارت میں ہلکی برباری ریکارڈ کی گئی ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑ پر برباری کا امکان ہے بالائی پنجاب میں شام اور رات کے دوران سرد ہوایں چلنے کا امکان ہے پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے عاقات میں ہلکی دھن پڑھنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر عزلہ میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی عزلہ میں شدید سرد رہے گا کراچی میں نرسری، آئی اے چندریگر روڈ، اول سٹی ایریا، صدر اور ایمیجینہ روڈ اور شاہین کامپلیکس میں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جبکہ اس کے علاوہ کارٹھور، گڑاب اور ملی میں بھی بادل برسے آج شہر قائد میں کم سے کم درجہ رارت 17.5 ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 81 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی